سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی برگت کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خموش تباہ بڑھے سے ایک منچلے نے استزائیہ کہا ساتھ ہی قریب بیٹھے نو جوانوں کی ٹولی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو ہس کر دیکھا اللہ وقشے اسے بہت اچھی عورت تھی بینہ نراز ہوئے بغیر گصہ کیے بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا مسکراہٹے سمٹی ایک نو جوان نے ذرا انچی آواز میں کہا لیکن بابا جی لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی کیا نہیں بابا جی کچھ دیر خاموش رہے پھر کہنے لگے کہتے تو ٹھیک ہی ہیں وہ عورت واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتاً میں نے ڈر کے مارے اسے طلاق دی تھی یہ بات تو مردانگی کی خلاف ہے عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے نو جوان جوشیلے انداز میں بولا میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی پرسکون جواب جوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے کہاں آپ جیسے شریف النفس آدمی کہاں وہ عورت اچھا گیا چھوڑ دیا نو جوان کے لہجے میں غصہ تھا بڑھے کی متجسس زندگی کا پٹارہ کھل کر سامنے آ گیا تھا تجسس ختم ہوا اب سب باری باری منتشر ہونے لگے جانے والوں نے انوان پڑھ لیا تھا کہانی خود بنانی تھی جو رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو اصل کہانی جاننا چاہتے تھے میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہی ہونا چاہیے تھا تب بھی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی بڑھی آنکھوں میں اس طرح بترا یہ تب کی بات ہے محوار پر ملازم ہوا میری ماں چاہتے تھی کہ میری شادی ہو جائے رشتہ ڈھونڈا گیا ایک مونکفلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی سلیکہ مند خوبصورت اور ایک دم خموش طبع مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک مونکفلی بیچنے والے کی بیٹی تھی مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے تربیت کی نہیں تربیت بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے جہاں آفلاس آنکھوں کی روشن چھیننے سے کاثر ہوتا ہے وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اممہ اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی پھر وہ بیع کر میرے گھر آگئی رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا میری بیٹی سیدھی سادھی ہے اسے دنیا داری کا کوئی خاص پتہ نہیں اگر کہیں کوئی چوک ہو جائے تو معاف کر دینا یوں ہیں بڑے دل والی اپنے سائن کو خوش رکھے گی وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا سلی کا مند سگڑ اور تابع دار بابا جی کی وہی گھیسی پیٹی بابوں والی داستان ہوگی یہ سوچ کر دو نوجوان اٹھ کر چلے گے میری باہر دوستوں کے ساتھ صوبت کوئی اچھی نہیں تھی ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا دوستوں میں بیٹھتا رات گے تک محفل چلتی پھر گھر جاتا وہ کیا کھاتی تھی کیا پیتی تھی کس حال میں رہتی تھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ایک روز میں جوے میں بھاری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں مجھے بھوک لگتی ہے ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیا کیجئے روز روز بزار سے خریداری کی صحبت نہیں اٹھانا پڑے گی کیا اس مونگفلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کے مجھ سے مطالبہ کر سکے مجھے تیش آیا ہو نا تم کسی بہت بڑے باپ کی بیٹی کے تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے اپنی اوقات دیکھی ہے غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور مغلزات بھی بکے میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لئے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی مار برداشت نہیں کر سکتی تھی پیشے مانی تھی یا کیا وہ دو دن تک بستر پر پڑی رہی مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی پھر اس نے گھر میں ہی سینہ پرونہ شروع کر دیا ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی غصہ حد سے سوا تھا بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دو لیکن میں بس ایک موقع کی تاک میں بیٹھا تھا ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھولی چاندنی رات میں سہن میں پڑی ہر شہ بلکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی میں اٹھ کر دروازے تک آیا اب آواز زیادہ واضح تھی وہ کہہ رہی تھی سائن صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی میری روٹی جب تک تیرے ذمہ تھی تو عزت سے ملتی تھی جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور عزیت بھی ملنے لگی مجھے اب روٹی تو ہی دے تیرہ بنایا نائب تو خائن نکلا وہ میری شکایت کر رہی تھی لیکن کس سے کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا مجھ سے بھی پہلے میں نے باہر آ کر دیکھا وہ سہن کے بیچ چار پائی پر ہاتھ میں سوئی دھاگہ اور فریم لیا خود سے باتیں کر رہی تھی وہاں کوئی بھی نہ تھا میرے پیروں سے زمین نکل گی وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی وہ بہت کم بولتی تھی لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی آج مجھے سمجھ آیا تھا وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے ہوئے بھی خود شناس تھی میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا دن چڑھتے ہی میں نے سمان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا سوسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں ڈرتے ہوئے کہنے لگا یہ بڑی خطرناک عورت ہے بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تھا اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا میرے پلٹنے پر کہنے لگا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی وہ تو بس سائن کو خوش رکھنا جانتی ہے اس کی مراد خدا سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا رات اس نے یہی تو مانگا تھا تو خود مجھے روٹی دے تیرہ نائب تو خائن نکلا اور آج نان نفکے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا میں بے تہاشر ہویا اس کا سائن بہت بڑا تھا اس کی رسائی جس تک تھی وہ تو دو جہانوں کا رب تھا وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر بھاری تھی وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا میں واقعی ڈر گیا تھا میں آج بھی ڈرتا ہوں کہ ہی میرے حق میں اس نے کوئی بد دعا نہ کر دی ہو ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہاں میں کہاں وہ بڑھی آنکھوں میں نمی اتری میں کور چشم اسے پہچان نہیں سکا میں نہیں ڈرتا تھا حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا اس کے سائنے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو کہانی کے اختتام تک ایک جوان بابا جی کے پاس بیٹھا تھا کہانیاں بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن حقیقت تک پہنچنے والا کوئی ایک ہی ہوتا ہے